اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بجے کا سر موندنا اسلام میں ناملود بجے کے بارے میں جو احکام وارد ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ساتھویں روز بجے کے سر کے بال موندے جائے اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی گئے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے ساتھویں دن حکم دیا کہ ان کے سر کے بال موندے جائے اور چنانچہ وہ موندوائے گئے اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئے محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے حقیقہ میں ایک بکری زبا کی اور فرمایا آئے فاطمہ اس کے سر کے بال موندلے اور ان کے برابر چاندی خیرات کر دے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وزن کیا تو ان کا وزن ایک درہم یا اس سے کچھ کم تھا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ حقیقہ تک بندہ ہوتا ہے اس کے طرف سے ساتھویں دن بکرہ یا بکری زبا کر کی جائے اور سر کے بال موندے جائے اور اس کا نام رکھا جائے مسئلہ کے روح سے بچہ اور بچے دونوں کے سر کے بال موندے جائے اور ہر ایک کے سر کے بال کے برابر چاندی خیرات کرنی چاہیے کیونکہ بچہ اور بچے دونوں خدا کی نعمت اور سر کے بال موندنے کی حکمتیں دونوں سے متعلق ہیں بال موندنے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ سارے سر کے بال موندے جائے کیونکہ بال موندنے کا ایک غلط طریقہ یہ ہے کہ سر کے کچھ بال موندے جائے اور کچھ چھوٹ جائے اس کو عربی میں خضا کہتے ہیں جس کو منع کیا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضا سے منع کیا فرمایا ہے سر منوانے کی سنت سے جو حکمت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش بال اور مادرش گم میں علائش وغیرہ کے ساتھ گندے ہو چکے ہوتے ہیں ان گندے بالوں کو دور کر کے صفائی سترائی حاصل ہوتی ہے دوسرا یہ کہ پیدائشی بال انتہائی کمزور ہوتے ہیں جس کے دور کرنے سے نسبتاً طاقتور بال اگاتے ہیں تیسرے یہ کہ پیدائش بالوں کو دور کرنے سے سر کے مسام کھل جاتے ہیں جس کے صحت پر اچھے اثرات پڑتے ہیں نیز سر کے بال کٹوانے سے دیکھنے سننے سونگنے اور سوچنے کی قوات زیادہ ہوتی ہے اس سنت کا دوسرا جز بالوں کے برابر چاندی کا خیرات کرنا جس کی حکمت زہر ہے کہ بچے کی پیدائش پر خوشی ہوتی ہے اس میں فقراء اور مساکین کو بھی شریک کر لیا جائے یوں یہ خوشی صرف ایک گھر تک محدود نہیں رہتی بلکہ آس پاس کے غریب لوگ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں نے خدا کی طرف سے اولاد کی عطا ہونے پر یہ صدقہ خوشی اور تشکر کا اظہار کرتا ہے اللہ اکبر